اسلام علیکم بچوں آج ہم جماعت ہفتم کا اردو عطب کا عنوان وطن کا سجیلہ جوان پڑھیں گے تعرف پڑھتے ہیں بچوں وطن عزیز کی تاریخ شہدہ کی بےمثال قربانیوں سے بھری ہوئی ہے ان میں ایک جانباز شہید میجر شبیر بھی ہیں انہیں ان کی بہت دورانہ شجاعت پر نشان حیدر بھی پیش کیا گیا آئیے اس عظیم شہید کی داستان شجاعت سے کچھ اہم واقعات کا مطالعہ کریں بھرپور تاثرات اور درست تلفز سے باری باری سبق کی بلنفانی کیجئے القرآن جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے انہیں مردانہ کہو وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں انہیں مردانہ کہو وہ زندہ ہیں رات خاصی گہری ہو چکی تھی لاہور جیسے بڑے اور پررانک شہر کو خاموشی اور اندھیرے کی سیاہ چادر نے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا گھر کے سب افراد سو چکے تھے مگر شبیر کی ماں کی آنکھوں سے نین کو سو دور تھی اسے اپنا سجیلہ بیٹا بہت یاد آ رہا تھا جو مادر وطن کے تحفظ کے لیے اس ماں سے بہت دور محاذ جنگ پر دشمن سے برسرے پیکار تھا ماں کی آنکھوں میں چند آسو تھے جن کے بوچ سے پلکیں لرز رہی تھی اور لبوں پر صرف یہی دعا تھی الہی میرے وطن کی حفاظت کرنا اور اسے دشمن کے ناپاک عزائن سے محفوظ رکھنا میرے بیٹے کو اس جیسے دوسرے تمام سپاہیوں کے اپنے حفظ و مان میں رکھنا الہی اسے غازی بنا کر واپس لوٹانا یا پھر شہادت کے مرتبے پر سراز فرمانا کیا تھا بچوں تمام لوگ سو چکے تھے تمام لوگ سو چکے تھے میجر شبیر شہید کی جو والدہ تھی وہ ان کی آنکھوں سے نیند کافی دور تھی بہت رات ہو چکی تھی ان کا بیٹا جو تھا محاذ جنگ پر گیا وہ تھا یعنی مصروف تھا جنگ میں اور ان کی صرف یہی دعا تھی کہ میرے بچے کو غازی بنا کر بھیجنا یا پھر شہادت کے آلہ مرتبے پر سرفراز فرمانا تھک 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 دروازے پر دستک کی آواز سن کر ماں کا دل خوش پتے کی طرح لرزنے لگا دروازے کی تھک تھک نے اس کے دل کی دھک دھک میں بے تہاشا اضافہ کر دیا کب کپاتی آواز سے پوچھا کون ہے باہر سے بھاری آواز آئے میجر شبیر کا گھر یہی ہے کیا اب کیا ہوا بچوں ایک دم دروازے پر تھک تھک کی آواز آئی تو ان کا دل خوش پتے کی طرح لرزنے لگا انہوں نے کب کپاتی آواز سے پوچھا کون ہے وہاں پیچھے سے آواز آئی میجر شبیر کا گھر یہی ہے ماں نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا اور پوچھا ہاں وہ میرا بیٹا ہے کہاں ہے میرا بیٹا کیسا ہے وہ تم کون ہو تم اسے کیوں پوچھ رہے ہو ماں نے ایک ہی سانس میں بہت سارے سوال کر ڈالے سامنے کھڑے سپاہی نے نہایت باوقار انداز میں کہا مبارک ہو ماں جی آپ کے بیٹے نے وطن کی حرمت بچاتے ہوئے جامع شہادت نوش کر لیا ہے آپ شہید کی ماں ہیں سبر سے کام لیجئے اور شہید کا استقبال کیجئے ماں نے کب کپاتی آواز میں دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا شکر ہے میرے مالک تو نے میرے بیٹے کو شہادت کا عزاز بخشا اور پھر اسے یاد آیا کہ بچپن میں اکثر شبیر کھیل کود کر گھر لوٹا تو اس کے کپڑے اکثر میلے ہو جایا کرتے ماں استفسار کرتی تو وہ ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتے کچھ نہیں بے بے بس ذرہ لڑائی ہو گئی تھی ماں اس کے میلے کپڑے بدلوا دیتی مگر آج شبیر جس لڑائی میں لڑائی میں کمیز خون سے تر کر کے لوٹا تھا وہ کمیز بھی نہیں بدلی جا سکتی تھی کیونکہ شہید کو انہی کپڑوں میں دفنایا کرتے ہیں جن میں وہ شہید ہوں اب کیا ہوا بچوں اس سپاہی نے ان کو کہا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے آپ سور سے کام لیجئے اور ان کا استقبال کیجئے ماں نے جب یہ بات سنی تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر شکر ہے کہا اور مالک تو نے میرے بیٹے کو یہ احزاز بخشا اور تمام بچوں بچپن کی باتیں ان کو یاد آنے لگیں جیسے وہ کہیں سے آتے تھے تو ان کا مہلے کپڑے ہوتے تھے تو وہ بدلوا دیا کرتی تھی مگر آج وہ کمیز نہیں بدلوا سکتی تھی کیونکہ شہید کو انہی کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے میجر میجر شبیر شریف اٹھائیس اپریل انیس سو تینتالیس میں کنجا میں میجر محبت شریف کے یہاں پیدا ہوئے وہ بچپن سے ہی اپنے والد کی طرح فوج میں جانے کے خواہش مند تھے وہ نہایت ذہین اور حاضر دماغ تھے اسکول کے زمانے طالب علمی میں بھی وہ اپنی ان صلاحیتوں کی وجہ سے اساتیزہ کی نظروں میں نہایت ممتاز رہے وہ ہم نسابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور خوب انعامات حاصل کرتے گھر پر مذہبی معاہول تھا اس لیے مذہب سے محبت ان کی رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی وہ نہایت بہادر اور جررت مند تھے انہیں خطروں سے کھیلنا پسند تھا اب کیا تھا میجر شبیر شریف جو تھے اٹھائیس اپریل انیس سو تینتالیس میں کنجا میں میجر محبت شریف کیاں پیدا ہوئے بچپن ہی سے انہیں فوج میں جانے کا شوق تھا حاضر دماغ تھے ذہین تھے اسکول کے زمانے تالبی علمی میں وہ اپنی انسات عزا کی نظروں میں بہت نمائی رہتے تھے اور ہر سرگرمیوں میں برچر کر حصہ لیتے تھے اور خوب انعامات حاصل کرتے تھے مذہب سے انہیں ان کے محبت دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی وہ مذہب کے لحاظ سے مہمجو اور جنگجو تھے میجر شبیر نے انیس اپریل انیس سو چونسٹھ کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکو سے کمیشن حاصل کیا اور پھر سات سال تک فوج میں مختلف حیثیتوں سے اپنی خدمات انجام دیتے رہے جنگ انیس سو پینسٹھ میں بھی انہوں نے اپنی بہادری اور جامع مردی سے مردی کے خوب جہر دکھائے اب کیا تھا میجر شبیر نے انیس اپریل انیس سو چونسٹھ کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکو سے کمیشن حاصل کیا اور سات سال تک پاک فوج میں مختلف حیثیتوں میں کام کرتے رہے جنگ انیس سو پینسٹھ میں انہوں نے اپنی بہادری کے خوب جہر دکھائے جنگ انیس سو اکھتر میں میجر شبیر شریف بھارتی چوکی جانگر کو تحس نیس کر کے نہایت بہادری سے اپنی منزل کی جانب رہا تھے جانگر کی چوکی جو دشمن کی آخری امید تھی اب مسلمان سپاہیوں کے قبضے میں آ چکی تھی انیس سو اکھتر کی جنگ میں میجر شبیر شریف بھارتی چوکی جانگر کو جب تحس نیس ختم کر کے نہایت بہادری سے اپنی منزل کی جانب بڑھے تھے تو جانگر کی چوکی جو دشمان کی آخری امیت تھی اب مسلمان سپاہیوں کے قبضے میں آ چکی تھی پاک فوج کے مٹھی بھر جوانوں سے شکست خوردہ دشمن نے دیوانہ وار حملے کرنا شروع کر دیئے اب پاک فوج کے جو تھوڑے سے فوجی رہ گئے تھے جوان رہ گئے تھے شکست خوردہ یعنی ہارے ہوئے دشمن نے دیوانہ وار کیا کر دیئے حملہ کرنا شروع کر دیئے میجہ شبیر نے جب دشمن کے حملوں کا زور دیکھا تو توپ چی کی جگہ خود سمال لی یعنی توپ چلانے والی کی انہوں نے خود جگہ سمال لی اور دشمن پر کئی حملے کر کے دشمن کے کئی ٹینکوں کے پر خچے اڑا دیئے یعنی اب انہوں نے ادھر قبضہ کر لیا اور دشمن کے جو ٹینکوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوا میں کر کے اڑا دیئے وہ اپنے فرض میں اس درجہ منہمک تھے کہ ایک دشمن کا گولہ سامنے سے آیا اور ان کا سینہ چیرتے ہوئے نکل گیا اب وہ کیا ہوا اپنے فرض میں اتنے مصروف تھے کہ ان کو پتا بھی نہیں چلا دشمن کا گولہ سامنے سے آیا ان کا سینہ چیرتے ہوئے آگے نکل گیا میجر شبیر شہید کا خون آلو جستخا کی ماں کے سامنے تھا اور ماں کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بیٹے کے خاموش چہرے پر یہ تحریر لکھی ہے کیوں ماں اب تو خوش ہونا ارے مسکراؤ تم شہید کی ماں ہو میجر شبیر شہید نشانے ہیتر پانے والے دوسرے شہید ہیں جن کی جرت اور حوصلہ مندین بہادری کی ایک نئی داستان رقم کی یقیناً ایسے بہادر سبوت قوم کا فخر ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے اب کیا ہوا جب ان کے سامنے ان کا بے جان جسم ان کی ماں کے سامنے رکھا گیا تو کیا ہوا وہ خاموشی سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تحریر لکھی ہوئے کہ ماں اب تو خوش ہونا ارے مسکراؤ تم شہید کی ماں ہو میجر شبیر شہید نشانے ہیتر پانے والے دوسرے شہید ہیں جن کی بہادری اور حوصلہ مندین نے ایک نئی داستان روایت ڈالی ہے نئی پیدا کی ہے اور ایسے تاریخ میں بہادر بیٹے قوم کا فخر ہے تو بچوں اس سبق کی پوری اب بلدخانی کیجئے گا اب ہم اس کی مشک کی طرف بڑھتے ہیں بچوں یہ اس کے الفاظ معنی ہیں سجیلہ، بانکہ، خوبصورت، شجاعت، بھادری شعور، اقل، سلیقہ، تحفظ، حفاظت مادر وطن، آبائی وطن برسر پیکار، مصروف، ناپاک، ازائم، گندے، ارادے، حرمت، عزت، توقیر، حاضر دماغ، ہوشیار، ذہین، منہمک، مصروف بچوں یہ اس کے سوالاتیں میجر شبیر شریف کب اور کہاں پیدا ہوئے جواب میجر شبیر شریف 28 اپریل 1943 میں کنجا میں پیدا ہوئے نمبر دو میجر شبیر شریف فوج میں جانے کے عرض کیوں رکھتے تھے جواب میجر شبیر شریف بچپن سے اپنے والد میجر محمد شریف کی طرح فوج میں جانے کی خواہش رکھتے تھے نمبر تین سوال ہے میجر شبیر شریف نے کب اور کہاں سے کمیشن لیا کب اور کن جنگوں میں حصہ لیا میجر شبیر نے انیس اپریل انیس سو چونسٹھ کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکل سے کمیشن لیا اور انیس سو پینسٹھ اور انیس سو کتر کی جنگوں میں حصہ لیا سوال نمبر چار ہے میجر شبیر شریف اپنے اساتیزہ کی نظروں میں ممتاز کیوں رہے میجر شبیر شریف نہائید ذہین اور حاضر دماغ تھے غیر نسابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اس وجہ اس وجہ سے وہ اپنے استاد کی نظروں میں ممتاز رہے نمبر نمبر پانچ سوال ہے میجر شبیر شریف کو نشانہ ادر سے کیوں نوازا گیا جواب انیس سو اکتر کی جنگ میں میجر شبیر شریف آخری بھارتی چوکی جھانگر کو قابو کر کے جب آگے بڑھے تو دشمن نے دیمانوار حملے شروع کر دیئے میجر شبیر شریف نے حملوں کا زور دیکھ کر توپچی کی جگہ خود سمال لی اور دشمن کے کئی ٹینک تباہ کر دیئے اسی دوران دشمن کا ایک گولہ ان کے سینے کو چیرتا ہوا نکل گیا ان کی اس بہادری پر انہیں نشانہ ادر سے نوازا گیا یہ بچوں اس کے سوال جواب ہیں آپ ان کو بہترین خوش خطی کے ساتھ کیجئے اور یاد کیجئے بچوں یہ اس کی خالی جگہ ہیں میجر شبیر شریف کو ان کی بہادرانہ شجات پر نشانہ حیدر پیش کیا گیا نمبر دو جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں اب نمبر تین ہے میجر شبیر شریف 28 اپریل 1943 کو کنجا میں پیدا ہوئے نمبر چار میجر شبیر شریف نے انہیں سو اپریل 1964 کو پاکستان ملیٹری اکیڈمی کاکول سے کمیشن حاصل کیا میجر شبیر شریف میزاج کے لحاظ سے مہم جو اور جنگ جو تھے انہیں سو اکھتر کی جنگ میں میجر شبیر شریف نے بھارتی چوکی جانگر کو تہس نیس کر دیا نمبر سات میجر شبیر شریف نے ایک توپچی کی جگہ خود سمالی اور دشمن کے کئی ٹینکوں کے پر خرچے اڑا دیئے نمبر آٹھ میجر شبیر شریف نشان حیدر پانے والے دوسرے شہید ہیں نمبر نو میجر شبیر شریف جیسے بہادر سپوت قوم کا فخر ہیں نمبر دس شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے یہ خالی جگہ ہیں ان کو یاد کیجئے گا اب یہ بچوں یہ اب اس کے صحیح غلط ہیں نمبر ایک ہے نشان حیدر پاکستان کا آلہ ترین فوجی اعزاز ہے ٹھیک ہے نشانے نمبر دو نشانے حیدر میدان جنگ میں آلہ کار کر دی گی دکھانے والے غازیوں کو دیا جاتا ہے غلط شہید نمبر تین شہید وہ لوگ ہیں جو راہ خدا میں مارے جاتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے یہ نمبر چار ماں نے اللہ سے دعا کی میرے بیٹے کو غازی بنا کر باپس اٹھانا یا پھر شہادت کے مرتبے پر سرفراس فرمانا صحیح نمبر چار بیٹے کی شہادت کا سنکا مانے اللہ کا شکر عدا کیا صحیح ہے میجر شبیر شریف نے ستمبر 1965 کی جنگ میں شہادت پائی غلط میجر شبیر شریف کے دل میں وطن کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی یہ بھی غلط ہے ایک دشمن کا گولہ سامنے سے آیا میجر شبیر شریف کا سینہ چیرتے ہوئے نکل گیا صحیح میجر شبیر شریف جانگر میں پیدا ہوئے غلط میجر شبیر شریف کو بچپن ہی سے فوج میں جانے کا بہت شوق تھا صحیح ہے یہ صحیح غلط آپ اس کو لکھیں گے بہترین خوشکتی کے ساتھ اور بچوں اس کے الفاظ جو ہیں الفاظ معنی جو ہیں انہی کے آپ کو جملے بنانے ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے